اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ سب اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے پیارے بچوں آپ سن رہے ہیں آنوکی کانیوں کا چینل سیوینٹ سیکس آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری کہانی سنانی جا رہا ہوں جس کا نام ہے مغرور بندر اور ڈالفن بہت پرانے زمانے کا قصہ ہے ایک بحری جہاز اپنے سفر پر روانہ ہوا اس کے مسافروں میں سے ایک کے پاس اس کا پالدو بندر بھی تھا جہاز جب دور گہرے سمندر میں جا پہنچا تو ایک سخت سمندری طوفان آ گیا جس نے جہاز کو اُلٹ دیا سارے مسافر سمندر میں گر کر ڈوب گئے صرف بندر رہ گیا تھا جو جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا وہاں ایک ڈالفن آ گئی اس نے طرز کھا کر بندر کی جان بچانے کے لیے اس کو اپنی پیٹ پر بٹھا لیا اور ایک قریبی جزیرے پر لے جا کر چھوڑ دیا اب ڈالفن نے بندر سے پوچھا تم جانتے ہو یہ جزیرہ کون سا ہے بندر نے اپنی جان بچانے پر ڈالفن کا شکریہ عطا تک نہیں کیا بلکہ نہائیتی غرور سے کہا میں اس جزیرے سے واقف ہوں اس جزیرے کا بادشاہ میرا دوست ہے اس نے مجھے شہدادہ بنا کر رکھا ہے ڈالفن جانتی تھی کہ اس جزیرے پر تو کوئی بھی نہیں رہتا بندر مغرور بھی ہے اور چھوٹا بھی ہے لیکن ڈالفن نے مغرور بندر سے کوئی بحث نہیں کی اور بولی بہت اچھا اب میں تمہیں اب میں تم ہی کو اس جزیرے کا بادشاہ کہوں گی بندر نے پوچھا اس بات سے تمہارے کیا مطلب ڈالفن نے ایک گوتہ لگایا اور جزیرے دور ہوئی بولی بہت اچھا دراصل اس جزیرے پر کوئی بھی نہیں رہتا سوائے تمہارے لہٰذا تم ہی اس جزیرے کے بادشاہ ہو جاؤ مزے کرو خدا حافظ بندر چیختہ چلاتا رہ گیا ڈالفن کبھی اس کی نظروں سے اوجل ہو چکی تھی تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ کبھی بھی زندگی میں مغروریت دکھانی نہیں چاہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آج اسی دکھانی چاہیے اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو کمنٹ میرائی کا اظہر کیجئے اور انہو کی کہانی ہے سیونٹرکس کے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اسلام علیکم